اسلام علیکم ویئر ستار موند اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ویئر بینٹسا مل کی جو کٹنگ ہے اس کا اس کی الائنمنٹ کے ساتھ بہت بڑا گہرہ تلق ہے اگر آپ کی الائنمنٹ بلیڈ کا جو لیول ہے اور جو نیچے ریل کا لیول ہے اور اسی طرح باقی وہ اس کی الائنمنٹ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کی کٹنگ صحیح نہیں ہوگی اور ایک تو آپ کی موٹر یا انجن کو زہر زیادہ لگے گا اور دوسرا جو چھرائی ہے وہ بھی سٹیٹ نہیں ہوگی تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں آئیے ویئر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ایسے نقاعث ہیں جو اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا ریزلٹ صحیح نہیں آئے گا ویئر یہ دیکھیں یہ مارا بلیڈ ہے اور بلیڈ اس طرح جو ہے ایسے اگر اس کو لیول کریں تو وہ بھی آپ نے چک کرنا ہے گنیاں کے مطابق آپ کی ریل میں اگر اس میں گنیاں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ گنیاں کے حساب سے ہوگا اور اس کے بعد یہ اس طرح کر کے ہم نے اس کو چک کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں یہ لیول جو ہے یہ تھوڑا سائز میں بڑا ہے لیکن برحالی قوم کر رہا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے دیکھنا ہے اور ابھی آپ دیکھیں اگر لیول کو تو یہ دیکھیں اس وقت یہ ہماری جو ریل ہے وہ لیول میں نہیں ہے لیکن ہم نے جیسی ریل ہے ہم نے ویسے اس کو کرنا ہے ضروری نہیں کہ آپ کی ریل لیول میں ہو اگر آپ کرتے ہیں لیول تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے کسی وجہ سے جگہ ایسی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو لیول ریل کا ہے وہ ہی آپ کا بلیڈ کا ہونا چاہیے اس میں جتنا فرق ہے وہ فرق برابر ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے تو اب یہ دیکھیں لیول کا جو یہ ببل ہے یہ اس لائن کو چھو رہا ہے اور دونوں سائٹ سے آپ دیکھنے تو زیادہ اچھا ہے اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ تقریباً ایک جیسا ہے اچھا ایک چیز جس میں آپ نے اور رکھنی ہے کہ اگر آپ کا یہ جو بلیڈ ہے یہ آپ کا اس طرح کر کے ہے مثلا مروڑا ہوا ہے آپ یوں سمجھیں اب یہ یہ دیکھیں یہ ایک رولر یہ ہے اور دوسرا رولر آپ کا یہ ہے یہ دونوں رولر جو ہیں یہ بلیڈ کی بلیڈ کو ڈریکشن دیتے ہیں مثلا وہ ایسے ہے ایسے ہے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا بلیڈ ہے تو یہ بلیڈ ہے اور یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر ایسے ہوگا تو بھی آپ کا کٹنگ کا ریزلٹ نہیں آئے گا اور آپ کا پیٹرول یا آپ کی بجلی ہے وہ ضائع ہوگی اور ایسے ہے تو پھر بھی آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا تو یہ بالکل ایسے ہونا چاہیے یعنی جو آپ کی ریل ہے اس کے پیرلل ہونا چاہیے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رولر اور یہ رولر یہ ایک لیول میں ہونے چاہیے اس طرح کر کے ان کو اوپر رکھ کے آپ لیول دیکھیں تو تو آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو بھی دیکھیں یہ دونوں بلکل ایک لیول میں ہونے چاہیے اگر یہ ایک لیول میں نہیں ہوں گے تو یہ آپ کی آپ کا جو بلیڈ ہے وہ اس طرح ہو جائے گا مروڑا جائے گا جیسے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گویا آپ کا یہ بلیڈ ایسے ہو جائے گا ایسے یہ دیکھیں اس سائٹ سے نیچے اور اس سائٹ سے ایسے ہو جائے گا تو یہوں یعنی وہ ٹرن ہو جائے گا تو اس میں اس کا بھی نقصان ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ بھی آپ کا صحیح نہیں آئے گا اور آپ کا کٹ بھی بڑا ہوگا تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ لیول اور یہ لیول یہ بالکل ایک ہونے چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ اس آری کا یہاں سے لیول اور پھر آپ یہاں سے آپ دیکھیں گے پھر یہ دیکھیں ابھی یہ جو لکڑی آپ کے نظر آ رہی ہے اس پہ میں نے ایک کٹ لگایا ہے اب میں ایک کٹ لگا کے اس کے اوپر میں آپے ایک لر رکھ کے اس کا لیول چیک کروں گا اور بلیڈ کا چیک کروں گا دیکھیں یہ آپ کو یہ جو لیول ہے یہ آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے اور اس کو آپ سارا دیکھ بھی لیں تو یہ دیکھیں اب یہ جو لیول یہاں پہ جو ہے یہی لیول آپ کا یہ بھی ہونا چاہیے ابھی آپ دیکھیں اس کو تو یہ والا لیول اور یہ والا لیول بلکل برابر ہونے چاہیے پھر آپ کی جو بلیڈ ہے وہ بلکل اس کے جو ریل ہے آپ کی اس کے پرائلل ہو جائے گا لیکن اس میں ایک بات یاد ہے چیزہ ایک بات اس میں آپ نے یاد ہے کہ پہلے ایک کٹ آپ لگا لیں وہ کٹ آپ کو جیسا بھی لگا جا لیکن وہ کٹ آپ کو جو آپ کی ریل ہے اس کا لیول آپ کو بتائے گا تو اس کی جو لائن ہے وہ آپ کو بتائے گا تو وہ کٹ لگا کے اس کے اوپر آپ لر رکھ لیں اگر آپ کو کٹ بلکل سیدھا لگا ہے تو آپ لر رکھیں بغیر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رولر آپ کا نظر آ رہے ہیں آپ ابھی دیکھئے گا رولر آپ کو آری کی جو ایکچویل لائن ہے اس سے آپ کو تھوڑے سے نیچے نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ نیچے ہم نے اس لیے کیا کہ ایک تو بلیڈ جو ہے اب یہ ایک چیز اور آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا رولر ہے اس کی جو یہ لائن اور یہ لائن یہ نائٹی ڈگری میں انہی چیز ہے اگزیکٹ نائٹی ڈگری اس میں اس طرح کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اور اگر اس میں فرق آپ کو نظر آ رہا تو وہ بھی آپ پیچھے سیٹنگ سے آپ فرق نکالیں گے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا شو کر رہا ہے فرق میرے حساب سے یہ فرق شو کر رہا ہے اور اس طرح کر کے آپ پیچھلی سیٹ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جیز بہت ضروری ہے اگر آپ کا یہ والا جو ہے وہ ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا تو پھر آپ کا رولر صحیح نہیں چلے گا اور وہ سلپ کرے گا اور پھر رک بھی سکتا ہے اور پھر وہ رکنے سے وہ گس بھی سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رولر یہ والی لائن رولر کی اور یہ والا جو بلیڈ ہے یہ نائٹی کریکٹ نائٹی ڈگری ہونا چاہیے تو اس کو نائٹی ڈگری کرنے کے لیے بھی یہ یہاں پہ سسٹم دیا گیا ابھی دیکھیں یہ میرے حساب سے ابھی نائٹی ڈگری پہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اس وقت فرق نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ برابر ہے موسیقی 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 موسیقی